ہیلو ہیلو ان اسلام علیکم ہاں یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو ربابز لائف سٹائل امید ہے جی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے نیا دن مبارک سب کو پروردگار ہر نیا دن آپ کے لیے خوشیاں لے کے آئے ہمارا جی بریک فاسٹ ریڈی ہو رہا ہے میں اپنا بریک فاسٹ ریڈی کر رہی ہوں میں ایک ایگ لیتی ہوں ناشتے میں صبح ہاف فرائے ہو یا فل فرائے ہو ساتھ میں ایک بریک کا سلائس ہوتا ہے میرا میں کوئی اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی بچوں کو بھی میں نے صرف ملکشیک پلا کے بھیجتی ہوں ساتھ میں لنچ ان کے ہوتا ہے انشاءاللہ کبھی لنچ کے آپ کو وہ بھی دوں گی آئیڈیاز بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ بچوں کو ڈیفرنڈ لنچ بھی پیک کر کے دے سکتے ہیں بس جی میرا تو یہی سمپل سا ناشتہ ہوتا ہے ایک بریک کا سلائس کو ہلکا سا ٹوست کر لیتی ہوں تبوے کے اوپر اور اس طرح سے اپنا میں جب بچے چلے جاتے ہیں ہزبنڈ صاحب چلے جاتے ہیں پھر وہ می ٹائم ہوتا ہے ہیلپر اس وقت نہیں آئی وی ہوتی ہیلپر میری تھوڑی سی لیٹ آتی ہے پھر وہ می ٹائم میں مزے کرتی ہوں اپنا انجوائے کرتی ہوں اپنی مرضی سے چینل کوئی لگا کے دیکھتی ہوں اور ناشتہ وغیرہ اچھا جی میں چائے والا پرسن نہیں ہوں جو چائے پیتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں میں دودھ کا گلاس لیتی ہوں صبح یہ میری مدر نے اتنی روٹین بنائی ہے میری سٹوڈنٹ لائف سے سو ابھی تک وہ ایسا ہی ہے میں چائے بہت کم پیتی ہوں کافی بھی لیتی ہوں ملک کافی ناٹ نیٹ وان کولڈ کافی بھی لے لیتی ہوں بہت زیادہ چائے نہیں پیتی دودھ کا گلاس ہوتا ہے میرا خیر جی آج کی ویڈیوز ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح سے سمرز آ رہی ہیں ونٹرز جا رہی ہیں تو ان میں چیزوں تو حسل مات چکا ہوتا ہے ونٹرز سے ریلیٹڈ کیونکہ ونٹرز میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کبرڈ میں کوٹ وغیرہ ہے کیونکہ اب ویدر چینج ہو رہا ہے اور ان بفر کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ایسا ہی ہینگرز میں یا کبرڈ میں سپیس کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں سو میں ان کو نکال رہی تھی میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے چیزوں کو ہم نے وائنڈ اپ کی طرف لے جانا ہے تو یہ جو بفرز وغیرہ ہوتے ہیں میں ان کو ایسے نہیں رکھتی یا فولڈ کر کے نہیں رکھتی میرے اوپر سیکنڈ فرس فلور پہ کبرڈ میں نے علیدہ کی ہوئی ہے چیزوں کی اچھے اس طرح سے یہ پیکٹس ہم جب ڈرائی کلین کرواتے ہیں بلیزرز وغیرہ یا ڈیفرنٹ چیزیں تو یہ انہی کے ساتھ یہ بڑے بڑے پیکٹس آ جاتے ہیں میں انہی میں ہینگ کر کے اپنے سٹور روم میں آپ کے گھر میں جو بھی ہو جس طرح سے بھی ہو میں تو اپنے اوپر والے پورشن میں فرس فلور میں کبرڈ میں ہینگ کر کے آتی ہوں میں ان کو تہہ لگا کے نہیں رکھتی اچھے نیچے سے میں اس کو سٹیپلر بھی کر دوں گی کیونکہ یہ بہت نیچے سے سپیس ہوتی ہے تو مٹی وغیرہ جانے کی تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بڑے اچھے سے سیکیور ہو کہ یہ میرے کھڑے رہتے ہیں اور جب نیو سیشن آئے گا نیکسٹ ویئر سردیہ آئیں گی تو میں ان کو دوبارہ نکالوں گی فریش ہوں گے تو ٹھیک ادروائز دوبارہ ہم ڈرائی کلین کروا لیں گے اچھے سیکنڈ ہیک جو میں آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ اس موسم میں بہت اچھے سے دھوپ نکلتی ہے اور اپنی ونڈوز کو کمپلیٹ کھول دیا کرے ان دا مارننگ تاکہ وہ روشنی وہ دھوپ جو ہمارے کمرے سردیوں کی وجہ سے ہم ان کو کور رکھتے ہیں ان میں اندر عجیب سی وہ کور رہنے کی وجہ سے نا سیم وغیرہ کا ایشو ہو جاتا ہے سو اس سلسلے میں وہ جب دھوپ لگتی ہے تو ہر چیز وہ فریش ہو جاتی ہے بس دی اس کے بعد ہم رضائی میری تھی رضائی کو بھی ہم نے بائی بائی کہنا ہے کیونکہ مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی رات میں ایک دو دنوں سے میں فیل کر رہی تھی کہ جی اب رضائی کا کوئی کام نہیں آپ مجھے اس کو بائی بائی کر دینا چاہیے لیکن میری امی سے بات ہو رہی تھی تو امی کہنی تھی کمپلیٹ بائی بائی نہ کرو ایک سپل آئے گا شدید والی ونٹرز کا اب اس کو سٹور روم میں رکھ دو میں نے اپنی ہلپر سے کہا اوکی اس کو فولڈ کرتے ہیں اور اس کو سٹور روم میں رکھ دیں گے ساتھ میں میں نے پھر نکال لیا تھا جی اپنا بلانکٹ اچھا اب یہ بلانکٹ آپ دیکھیں بلانکٹ کو بھی میں اسی طرح پیکٹس میں رکھتی ہوں جو ڈرائی کلین انوالے بڑے پیکٹس ملتے ہیں میں ان کو ویسٹ نہیں کرتی اللہ دھا ایک باکس میں نے بنا رکھا ہے ان بڑے بڑے شاپرز کا میرے لیے بڑا فیزیبل ہو جاتا ہے میں نے جی اپنا بلانکٹ نکال لیا اچھا بلانکٹس کو میں کیا کرتی ہوں کہ جب یہ سیزن چلا جائے گا لائک ونٹرز کمپلیٹ ختم ہو جائیں گی میں ان کو ڈرائی کلین کروا کے اسی پیکٹ میں رکھوا کے اپنے بیٹی سپریٹس ہوتی ہے سنگل بیٹ پہ تو اس کو سردی لگتی ہے نیچے میں نے بلانکٹ بچھا دیا تھا سنگل والا تاکہ اس کو ٹھنڈ نہ لگے اوپر سے بھی رضائی قویلٹ تھی اور نیچے اس طرح بلانکٹ بچھا ہوا تھا اب کیونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے تو بیٹی نے کہا ماما اب اس کو ریموو کر دیں میں ریموو ان کا بیٹ سے یہ کر رہی تھی تو میں نے نیچے سے فیفٹین ڈیز کے بعد بیٹ کی گدہ بغیرہ اور یہ جو نیچے اس کا ہوتا ہے وہ ہٹا کے تو میں نیچے سے اچھے سے صفائی کرواتی ہوں اور یہ بچوں کے کام آپ چیک کریں کہ کس طرح سے چیزیں کھاتے ہیں اور پھر وہیں ہی حالکہ دسٹ بین ان کو پنشمنٹ اس بارے میں جب میں نے ان کو ویڈیو دکھائی میں نے کہا نیکس ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پرومسڈ کہ اوکے ماما نیکس ٹائم نہیں ہوگا تو اچھے سے نیچے میں نے فنائل والا موپنگ کروائی اپنی ہیلپر سے اور ونڈو کھلی ہوئی تھی اچھی خاصی دھوپ لگ رہی تھی دو منٹ میں میرا وہ ڈرائے ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے جو گدہ ہے وہ بچھا دیا اچھے یہ جو میٹرس ہوتا ہے نا سنگل بیڈ کا سپیشلی میں اس کے اوپر سنگل بیڈ کی چادر نہیں بچھاتی میں ڈبل بیڈ کی بچھاتی ہوں اور یہ دیکھیں نیچے سے میں اس کو دونوں سائیڈوں سے اوپر اور نیچے والی سائیڈ سے ناٹ لگا دیتی ہوں کیونکہ سنگل بیڈ والی چادر نا نکل آتی ہے بچے لیٹتے ہیں جمپ کرتے ہیں تو وہ بار بار خراب ہو جاتی ہے اور بہت ٹنشن ہوتی وجہ تو بہت بری لگتی ہے نکلیوی چادریں تو یہ ڈبل بیڈ والی جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کیونکہ اب ونٹرز جا رہی ہے تو موٹی موٹی جرسیوں کو ہم ذرا وائنڈ اپ کر دیں گے کیونکہ ان چیزوں نے بہت زیادہ سپیس کنزیوم کی ہوئی ہوتی ہے ہماری کبرڈ میں اور بڑا کلٹر بھی ہماری کبرڈ ہو چکی ہوتی ہے سو میں ان موٹی جرسیوں کو مین وائل نکال رہی تھی اپنی کبرڈ سے وہ بھی آپ نکال کے اس کو فولڈ کر کے رکھ دیں تاکہ نیکس ٹائم جب بھی ہمیں اب تو ونٹرز تقریباً چلی گئی نا سو اس کو بڑے سے شاپرز میں ڈال دیں کسی بھی بیگ میں ڈال دیں اچھا یہ کیا ہے یہ میں نے جی آن لائن آرڈر کیا تھا ایسی کا کور تو ایسی کا تو کور میں نے لگا دیا تھا لیکن میں نے آوٹر کا کور نہیں لگایا تھا یہ تو یہ بہت بڑا سا کور میرے پاس موجود ہے اس میں اپنی میں ساری کی ساری اس طرح سے جرسیاں جو بھی مجھے ایکسٹر چیزیں لگ رہی تھی وہ میں اس میں فیل ان کر لی اس کے بعد جی یہ گلاوز کا بھی کوئی کام نہیں ہے گلاوز بھی اس طرح سے یہ سیپریٹ پڑے ہوتے ہیں بچوں کے ان کو اس طرح سے ڈبل کر کے تاکہ وہ بھی اسی شاپر میں ہم ڈال دیں گے جب کمپلیٹ سمر آ جائیں گی اور ونٹرز چلی جائیں گی تو میں ان کو پراپر ان کی جگہ پہ رکھ دوں گی آئے ہوپ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ